بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عمل بتانے لگا ہوں اور اس وقت تقریباً سب کی پریشانیہ یہی ہے جس سے بات کی جائے وہ حالات کرونا دونا شروع کر دیتا ہے رزق کی تنگی کی بات شروع کر دیتا ہے مسائل کی پریشانیوں کا اور اس کے بعد اس کے ازالے کی بات شروع کر دیتا ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحم اللہ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں اور بڑے بڑے علماء اکرام حد مولا رشید احمد گنگوہی رحم اللہ اور اسی طرح بڑے جریل القدر علماء بقاہ حضرت کی صحبت میں آتے ہیں اور حضرت سے جو یہ وہ فیضیاب ہوتے ہیں حضرت کا بتائے ہوا ایک عمل ہے اور اس عمل کو بندہ اگر اس کا اعتمام کریں سورة شورہ کی آیت نمبر انیس ہے اللہ لطیفم بعبادی یرزق من یشا وہو القوی العزیز اسے روزانہ نو مرتبہ پڑھا جائے تو اللہ رب العزت رزق کی تنگی کو حل کر دیتا ہے رزق میں فراخی عطا فرما دیتا ہے بعض علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ اسے اثر کی نماز کے بعد اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف اور اس کے درمیان میں اکتر مرتبہ یہ آیت پڑھی جائے اللہ لطیفم بعبادی یرزق من یشا وہو القوی العزیز تو اس صورت میں یعنی یہ جو اکتر مرتبہ اثر کے بعد پڑھنا ہے بعض علماء لکھتے ہیں یہ زیادہ مفید ہے اس کی وجہ سے رزق میں اللہ فراخی عطا فرما دیتا ہے